جائے شریرام آپ دیکھیں گے کہ جو ارب کنٹریز ہیں جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں پر بھی آپ کو اس کی گون سنائی دے گی آپ نے خود اپنے مذہب کو پلوٹ کر کے تو ایک اجیب سا ایک گھڑمڑ سا کر دیا تاکہ لوگ سمجھ نہ سکیں یہ ہے کیا یہ کہ ایک سو فلائٹیں آیودھی آئرپورٹ پر اتریں گی ایسی دیوالی بھارت نے کبھی نہیں دیکھی چیتر سال میں جو بائیس جنوری کو ہم لوگ دیکھنے والے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں اگر گل بد گئی ہے مختاریہ جو بات کہی جاتی ہے تو گل بد گئی ہے مختاریہ آپ کے کنٹرول سے بات باہر نکل اس میں بہتر ہے ہو سکتا ہے اس میں ان کی اپنی بھی کوئی بینیفٹ ہو جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ ہمارا مائنڈسیٹ بدلے یا نہ بدلے جو ترقی کرنے والے کنٹریز ہیں ان کا مائنڈسیٹ بدل چکا ہے وہاں موریشیز میں ان سارے اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں یہ ایک میسیج آپ آکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی فرینکلی سپیکنگ فرگیٹ ڈس رام بندر آپ نے جیسے کہا کہ جی شری رام تو آج رام بندر کی بات کریں گے تو میں بھی جی شری رام بولتی ہوں آپ کو اور ایڈونٹ ٹھنگ اس میں کوئی غلط مطلب ہے کہ لوگ میرے پیچھے پڑھنے ہیں ایڈونٹ ٹھنگ یہ گریٹنگز ہی ہیں ایک طرح کی تو ایڈونٹ ٹھنگ میں صحیح بتا رہی ہوں نا نازیہ اس کا مطلب کریٹنگز تو کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں بات ہمارے لیے یہ آستہ ہے بشواس ہے ہمارے لیے ہاں بلکل تھی لیکن اچھا ہی مطلب ہے اس کا میں یہ بول رہی ہوں کہ مطلب کوئی بھی بول سکتا ہے تو بلکل ہم آج چونکہ رام بندر کے پر بات کریں گے تو ہم بلکل میں بھی جی شری رام بولتی ہوں اور ہم اسی سے سٹارٹ کرتے کیا تیاری چل رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی لوگ انڈیا میں جو مسلمز ہیں ان کو objection بھی ہے کچھ تو خیر مان گئے ہیں ساتھ ساتھ کانگریس کی جو سونیا گاندی جی ہیں انہوں نے پہلے کہا کہ وہ جائیں گی آپ سنائے کہ نہیں جائیں گی اور اس سے بھی پہلے انہوں نے بولا کانگریس پارٹی کی طرف سے پاکستان میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جی موٹیاں تو خود ہی دین تھی وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں اور اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں تو سب سے پہلے کیا سیلیبیشن کے لیے کیا تیاری ہو رہی ہے مہت زبردست مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسی دیوالی بھارت نے کبھی نہیں دیکھی چھیتر سال میں جو بائیس جنوری کو ہم لوگ دیکھنے والے ہیں اور جس کی تیاریوں میں کوئی کلوک ٹاور جیسا کچھ بنا رہا ہے کوئی ورلڈ کلوک بنا رہا ہے کوئی ایک سو آٹھ پوٹ کی اگربتیاں بنا رہا ہے کوئی مندر کی گھنٹیاں جو ہے وہ اتنی ہے بھی ہے جو عویسی کی کان پھٹ جائے گی ایسی گھنٹیاں بنا رہا ہے تو اپنے اپنے طریقے سے ہر ایک ویت کی اپنے اپنے طریقے سے بھگوان رام جی کے آنے کی خوشی کو پالن کرنے میں لگا ہوا ہے کچھ لوگ پیدل یادرہ کر رہے ہیں کچھ ڈیسیبل ہیں جو چیئر پر یادرہ کر رہے ہیں کچھ سائیکل پر یادرہ کر رہے ہیں کوئی سکیٹنگ کر کے کہیں کسی اور شہر سے آیو دیا پہنچ رہا ہے تو میں اتنا کہہ سکتی ہوں آرزو جی کہ ہم نے چھیتر سال میں بھارت نے جو دیوالی نہیں دیکھی ہے وہ دیوالی ہم 22 جنوری کو دیکھنے والے ہیں اور رام مندر is not just a temple is not just a temple رام مندر is a civilization of بھارت رام مندر is a pride of بھارت رام مندر سے ہماری آستہ وشواس ہماری شردھا جوڑی ہوئی اور پانک سو برشوں کی تپسیا اور بلیدان کے بعد سناتنیوں کو پرگو رام للا کی جگہ واپس ملی ہے اس سے بڑی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور جوڑا عویسی سے لے کر کہ جو بھی مسلمان ابھدر ٹپڑیاں کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر پروفیٹ محمد کی بارہ شادیوں پر بات کر دی جاتی ہے تب تو آپ لوگ بڑا غستاخ رسول کی سزا سنانے لگتے ہیں لوگوں کو مردر کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں تو بھگوان رام کے اوپر ابھدر ٹپڑیاں کرنے پر اگر سناتنی بیراسی پوائنٹ سیون پرسنٹ اگر وہ بھگوان رام کی سزا آپ کو سنانے لگتے ہیں تب آپ کو کیسا لگے گا آپ مادل بھی ہیں اور ایکٹنگ بھی کرتے ہیں آپ کی سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جو سائٹی ہے وہ آپ کے ٹیلنٹ کی قدر کرتی ہے یا بھارت میں زیادہ ٹیلنٹ کی قدر ہوتی ہے کون سیکنٹری ٹیلنٹ کو زیادہ اچھے سے بچوں کی ٹیلنٹ کو زیادہ اچھے سے آگے لے کر آتے ہیں دیکھیں پاکستان کی جو سب سے پاکستان کی پاکستان کی نفر فیلم انڈسٹری کو مانتا ہوں کسی بھی اس کو نہیں مزاق ہے آپ ہر چیز کے اندر جیسے کزن میریجز لے آتے ہیں آپ اس طرح کی آپ بکواس کونٹنٹ دکھاتے ہیں جو آپ کو میں اس کو ٹیلنٹ نہیں بولتا یہ پاکستان جو لوگ کی ذہنیت اس طرح کی بنگیئی یہ کزن میریجز چیزیں آپ دکھاتے ہو اپنے ڈراموں کے اندر اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں لیکن اگر دیکھیں انڈیا کو انڈیا کو انڈیا گروہ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ٹیلنٹ کو آگے لیا جا رہے ہیں انڈیا گروہ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہاں کا جو کونٹنٹ ہے وہ انتلیکشل کونٹنٹ ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو جو ہے وہ انٹرسٹنگ لگتا ہے جس سے وہ اگر آپ کسی فورن امریکہ انڈیا گروہ پر چلے جائیں آپ دیکھیں کہ پاکستانی پھر کوئی بھی کام برا نہیں ہوتا لیکن پاکستانی سفائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور باقی انڈیاں سکتے ہیں تو اس چیز سے آپ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کتنی قدر ہوتی اور انڈیا میں کتنی ہوتی آپ وہی اپنی مسجد بنا کر بیٹھے رہی ہے اسی کے اندر جو آپ اپنا ایک ہی فرقہ لے کر چلتے رہی ہے باقی سب کو کہہ دیجئے کافر اور ٹھیک ہے تو وہ کافر کفار سے بہت بات نکل گئی رام مندر کے اندر جو سونے کے دروازے لگائے جا رہے ہیں اس کی کافی بات کی جا رہی ہے تو دیکھئے یہ جو ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو رام مندر ہے اس میں جو وہ سٹوریز کہی جا رہی ہیں اور اس میں اس کی جو شرائن ویڈ ڈیمینشور آف 380 فیٹ ان لیندھ کہا ہے انہوں نے بتایا گیا ہے پھر 392 پیلرز ہیں اس کے ساتھ ٹیمپل انکلوڈ فائیو منڈپ اور ہالز اور پھر جو ہے وہ رنگ منڈپ ہے سبھا منڈپ ہے اور اس طرح کے جو بھی ان کے نام ہیں وہ سامنے آرہے ہیں اور اس میں جو یہ سونے کا دروازہ ہے اب یہ لگائے گے اس کی تصویریں بھی آرہی ہیں اور دکھائے جا رہے تو یہ ایک نہیں ہے یہ تو آپ نے صرف ایک تصویر دیکھی ہے ایسے کہنے کو بارہ تیرہ چودہ کے قریب جو ہیں وہ اندر اس کے سونے کے دروازے لگائے جائیں گے تو اتنا ان کو انوائٹ کیا گیا ہے تو وہ آرہ ہے صرف افتتا میں شامل ہونے آرہ اس کو تو آپ کبھی نہیں دیکھتے گیا کوئی دوسری لوگ آپ کو آکے بہتری کا کوئی تغمہ دیں تو آپ تو آرام سے چلے گے مسلم مسلم جو پاکستانیوں کو ڈی کیا جارہ سعودیہ مسلم کو نہیں کیا جارہ سعودیہ کو کسی مسلم کنٹری کو ڈی گرے نہیں کیا جارہ آپ پاکستان کی بات کریے سوچنا جائیے باقی مسلم سٹیٹ کا بھی پاکستان بھی ممالک ہے ہماری بات ہو رہی ہے جب ہم خود ہی کچھ نہیں کر رہے بات ہے کہ مندر کی inauguration کرنے تو کیا ہمیں کیوں حصلہ ہو رہا ہے ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ مندر تو ڈھائے گئے تھے جب اسلام شروع ہوا تھا اور ہم مندر کی سیٹ اپ کے لیے اور آپ جا رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا بجائے ڈی